میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر روشڈل سے ہمارے بیورو چیف عارف چودری کی ریپورٹ کے مطابق برطانیہ کے شہر روشڈل میں کمیونٹی کی خدمت کے لیے قائم تنظیم آرمی آف کائنڈنیس کے چیئر پرسر محمد شہزاد اور ان کی ٹیم کی جانب سے سینڈ اینڈ بریف چرچ روشڈل میں بے روزگار اور بے گھر افراد کے لیے مفت کھانا فراہم کیا میر روشڈل کانسلر مائک ہالی اور میرس نے خصوصی شرکت کی دوسرے شرکت کرنے والوں میں کانسلر امبر نسا میرس مارگریٹ سابیہ شبانہ آفیسر روشڈل کانسلر ناظم سلیمان جون شامل تھے اس موقع پر میر روشڈل میرس مارگریٹ کا کہنا تھا کہ تنظیم آرمی آف کائنڈنیس روشڈل کی کمیونٹی کے لیے بہت کام کرتی ہے خصوصی طور پر یہ ضرورت مند فاملیز کو ہر ستے مفت کھانا فراہم کرتی ہے مارگریٹ میرس گھلی ڈالی مارگریٹ سابیہ روشڈل میں جوہاں سے جوہاں سوٹھا ہے ہمارے کے بہتے ہیں کیا کچھ مجھول مجھول ہے تک جوہاں ڈالیاں جوہاں ڈالیاں من جوہاں 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 ڈالیاں ان کے لئے جوہاں ڈالیاں جوہاں محمد شہزاد نے کہا کہ ہم اس سینٹر میں ہر جمعے رات کے دن ضرورت مند لوگوں کو زندگی کی بنیادی ضرورت سے کھانا فرام کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم رنگوں نصف ذات پاس سے بالاتر ہو کر ضرورت مند کمیونٹی خدمت کرتے ہیں we also provide clothes, we provide food and some of the things that you'll see later on that are provided for the local people that they can take home as well we thank everyone for the help and support تنظیم کی عہددار جون نے کہا کہ ہم بے گھر اور ضرورت مند کو مفت کھانا فرام کرتے ہیں ہمیں روشجیل کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں سماجی شخصیت اور ازاکار شبانا نے کہا کہ ضرورت مندوں کی مدد کر کے خوشی اور دلی سکون ملتا ہے and it provides food for the homeless and for asylum families as well it's absolutely detrimental that we've got something like this for the community i mean we all know what it's like at the moment it's really difficult for people but this is a safe space for people to come so we have on one side the homeless people and on the other side of the other room we have asylum families as well and we do when we can provide clothing for them as well and community رانما اور سابیہ نے کپڑ کا stroll لگا کر ضرورت مندوں کو مفت کپڑے تقسیم کیے hello my name is سابیہ i'm helping the army of kindness today we supply the clothing and activities for children and also we get food as well to supply for the families that are in need in Rochdale this has been running for a lot of years and i'm very new to the project but i'm happy to be a part of it and helping our communities in Rochdale come together in a safe space and have some warm food and have some clothing for their family members as well کانسلر امبر نیسا اور آفیسر نازم سلیمان کا کہنا تھا کہ آرمی آف کارنس روشجل کمیونٹی کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے جو کابل تحسین ہے hello assalamualaikumえーch par hobnران امبرہ میں آج آئے بیا Game it's great to be here at say andris church where the community works together to give food to the homeless and people that are in need بے گھر اور ضرورت مندوں کی خدمت کو اپنانا شعار بنانے والی آرمی آف کارنیس فلاہی تنظیم نے رنگوں نصر مذہب سے بالاتر ہو کر بے گھر افراق کی مدد کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کا عملی درس عالم اقوام تک پہنچایا ہے مزید خبروں اور اپلیٹ کے لیے دیکھتے رہے 24-7 نیوز بار مزید خبروں کی دنیا